بچی جہاں چاہ رہی ہے نکاح کراؤ اور اگر وہ لڑکا کہے کہ میں آپ کی بچی کو پسند کرتا ہوں لیکن ایکچولی میں بھی نکاح نہیں کر سکتا تو دو چماٹ لگا کے اس کی گھر سے نکالو بھر دفع ہو یہاں سے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے چسکے لینے کے لیے بچی کو کیا کر رہے بولو نا یار پسند کر رہے میں ویلنٹائن ڈے کے موقع میں بھی لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر چھمک چھلو بن کے کہیں جا رہی ہے نا اس سے پوچھو کہاں جا رہی ہے بھئی تو ہم خاندانی لوگ ہیں ہم عزتدار لوگ ہیں ہماری بچیاں ایسے چھمک چھلو بن کے بولو نہیں جاتے تمیز سے گھر میں بیٹھو لیکن اس میں دونوں طرف افراد ہے تمیز سے گھر میں بیٹھو اگلا جملہ بھی باپ کو چاہیے بولے کہ بیٹی اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتاؤ میں تمہیں عزت کے ساتھ دلھن بنا کے گھر سے ارخصت کروں گا یہاں باپ کی غلطی ہے وہ یہ آپشن نہیں دیتا اس کو بہت مشکل ہے مالدین بھی تو چاہتے ہم سے ہمارے مطلب کی باتیں کی جائیں ہم پر جو حقوق ہیں اس کی بات نہ کریں میں تو کہتا ہوں نا بچوں کو والدین کی اطاعت کرو اطاعت کرو والدین بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن جب میں بچوں سے کہتا ہوں کہ شادی میں والدین زبردستی مسلط نہیں کر سکتے اپنی رائے تو مباب کہتے ہیں آپ بچوں کو باغی بنا رہے ہو تو اپنے مطلب کا اسلام چاہیے سمجھ رہے ہو اور جہاں اسلام آپ پر ذمہ داریاں ڈالتا ہے وہ والا اسلام آپ کو نہیں چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کا نکاح ختم کر آیا ہے اس بیس پہ کہ بچی کے جو ولی تھے باپ کے بعد چچا ہوتا ہے نا باپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے بعد میرا بھائی اس بچی کا متولی ہے باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا نے ایک جگہ نکاح کرا دیا بچی اس نکاح کو پسند نہیں کرتی تھی حالانکہ چچا نے جہاں نکاح کرایا وہ مالدار صحابی تھے بچی پسند کرتی تھی غریب کو تو نبی نے اس نکاح کو ختم کر کے اس بچی کا نکاح کہاں کرایا ہے اس غریب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے حالانکہ وہ صحابی رسول تھے انہوں نے مالدار سے نکاح کرایا مالدار میں تو فائدہ ہے نا لیکن اللہ کی نبی نے فرمایا جہاں یہ چاہتی ہے وہاں کیا ہوگا وہاں نکاح ہوگا تو باپ بھی اپنی رائے زبردستی مسلط نہ کرے یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ بچے